السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ربیو الاول آنے والا ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے اگرچہ اس سلسلے میں بعض دوسری رائے بھی ہیں جو زیادہ مضبوط ہیں نو ربیو الاول بھی کے بارے میں بھی محدثین نے سیرت مگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نو ربیو الاول ہے آج ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے ہیں ایک دوسری اور اہم بات آپ کو یہ سمجھانی ہے بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ بارہ ربیو الاول میں اگر یہ وظیفہ کر لیا جائے یہ تذبیر پڑھ لی جائے اس چیز کی تو اس کی منتیں پوری ہو جائیں گی حاجات پوری ہو جائیں گی بارہ ربیو الاول کے موقع پر اگر اس طرح دو رکعات یا بیس رکعات نماز پڑھ لی جائے تو اس کی تمام پریشانییں چڑھ جائیں گی ایسی بہت سی خاص اسپیشل نمازیں اور بہت سی خاص اسپیشل وظائف مارکیٹ میں ہر سال آتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے کیا قرآن حدیث سے کوئی بارہ ربیو الاول کی نماز ثابت ہے کوئی وظیفہ حضور نے اپنے بردے کے دن کے بتایا ہے یا نہیں یہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں مارکیٹ میں چل لہا ہے ایک وظیفہ ایک خاص کہتے ہیں بارہ ربیو الاول کا خاص عمل بعض بزرگان دین سے منقول ہے کہ جو کوئی بارہ ربیو الاول کو نماز زہر کے بعد بیس رکعات نفل نماز دو دو رکعات کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد اکیس اکیس مرتبہ سور اخلاص نماز پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی اقدس میں حدیعہ کے طور پر پیش کرے تو اس کی حاجات پوری ہوں گی ایسا وظیفہ چلا ہے اس کی کیا حقیقت ہے یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی خاص عمل ایسی کوئی خاص نماز ایسا کوئی خاص وظیفہ ثابت نہیں بارہ ربیو الاول نورمل دنوں کی طرح ایک دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم بلادت ہے لیکن اس دن کوئی نماز ثابت نہیں اس دن کوئی خاص وظیفہ ثابت نہیں ایسی ایک ایمیج اور میرے سامنے سے گزریک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ ربیو الاول کے دن جو شخص سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ یا اللہ سات مرتبہ یا رحمان سات مرتبہ یا غفور سات مرتبہ یا رحیم سات مرتبہ یا منان سات مرتبہ یا دیان یا سات مرتبہ یا سبحان پڑھنے کا احتمام کرے وہ پورے سال خوشحال رہے گا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ تمام اللہ کے نام ہیں لیکن بارہ ربیو الاول کے لیے ان کی یہ فضیلت ہے کہ اگر بارہ ربیو الاول میں یہ پڑھ لے تو سارے سال خوش رہے گا ایسا کسی سے ثابت نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ سابہ کی عمل سے ہے اس لئے بارہ ربیو الاول نورمل دنوں کی طرح ایک دن ہے آپ اپنی بسات اور حمد کے مطابق جتنا چاہیں عبادت کریں جو چاہیں نماز پڑھیں اسپیشل کوئی نماز نہ سمجھیں جتنے چاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں سلام بھیجیں جتنا چاہیں اللہ کے یہ نام لے لیکن اسپیشل اس فضیلت کو سامنے رکھ کر کے آپ کوئی بھی اس گمان کے ساتھ نہ وظیفہ کریں نہ نماز پڑھیں قرآن حدیث سے ایسا کوئی وظیفہ ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے بلکہ اس دن تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کو سیلیبریٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں کہ گناہوں سے بچنے کی توبہ کریں سنتوں کو زندہ کرنے کا عزم اور عہد کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کم سے کم صبح شام سو سو مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ارادہ کریں یہ تو ہے کرنے کے کام باقی یہ جو وظائف یا اسپیشل نمازیں جو ایمیجز چلتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اپنے آپ کو ان بحقیقت چیزوں سے صحیح اور سچے دین پر کھڑا کر کے صحیح اور سچا دیندار اور سچا عاشق رسول سچا محب رسول بنائیں محبت اور عشق کی دکان نہیں چلانی بلکہ محبت اور عشق سچا کر کے دکھانا چاہیے اسی میں کامیابی ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائیں اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ